ویلکم بیک دوستو پائیتھن کے فنکشن سیریز میں یہ پارٹ ٹو ہے فنکشن کا اور آج ہم بات کریں گے ریٹرن فنکشن کے ریٹرن کے بارے میں تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا فنکشن ہم بنا لیتے ہیں فنکشن کیسے بنا لیتے ہیں ڈیف اور سپوز ویلکم فنکشن نیم اور اس فنکشن میں میں ایک پیرامیٹر رکھتا تھا چاہتا ہوں اس فنکشن کا پرپس یہ رہے گا جیسے اس کو ہم کال کریں گے تو جو یوزر ہے آ 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 سپوز ابھی مجھے نہیں لکھنا تو پاس کر دیا اور بہر آکے ہم فنکشن کو کال کر لیں گے نیم جو بھی نیم دینا چاہ رہے ہو آپ ٹھیک ہے تو یہ نیم جو ہے یہ جب ہم کال کریں گے تو یہ نیم یہاں آئے گا اور یہاں آنے کے بعد جو بھی ہمارے کوڈ ہے اس میں فیڈ ہوگا اور اس میں جو انسٹرکشن لکھے ہوں گے اس کو وہ کرے گا say for example ابھی میں لکھتا ہوں کیونکہ ہمیں ویلکم ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک نیم جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اب سٹرنگ یوز کرتے تھے اور یہ سٹرنگ ہے کیونکہ کوٹس سنگل یا ڈبل کوٹس یوز کرنا پڑے گا یہ ہوگا اب سٹرنگ یوز کرتے ہیں اب سٹرنگ ٹھیک ہے اور اب سٹرنگ میں ہم نے ویلکم بیک اس کے نام کو انٹر کرنا ہے تو اب ہم اس فنکشن کو رن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ویلکم بیک نیم کیا ہوا آج ہے یہاں انٹر ہوا پھر یہاں سے فنکشن کو کوٹ رن ہوتا ہے تو یہ یہ جگر انٹر ہوتا تو ویلکم بیک آج ہے اور ووٹیور اٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ابھی ہم نے کیا تو ابھی تک ہم یہ سمجھ پائے ہیں اب ہم نے ایک اور فنکشن بنانا ہے چلے اس کو میں کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں ملٹی لائن کمنٹ کے لئے 3 سنگل یا ڈبل کوٹس اب فنکشن ہم آج سمجھ رہے ہیں کی فنکشن کا ریٹرن کیا ہوتا ہے فنکشن کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کی ایک فنکشن ایک مشین ہے سپوز right فنکشن ایک مشین ہے جس میں آپ ایک طرف سے input یعنی کی raw material ڈالتے ہو اور اس مشین کا جو purpose ہے وہ وہ وہاں process ہوتا ہے مشین کے اندر اور اس کے بعد ایک output تکلتا ہے یہ function کے یہ ہے اور اگر اس کو exactly ہم سمجھنا چاہے اس میں function یہ input کیسے ہوگا جب ہم function call کرتے ہیں تو ہم input within bracket input enter کرتے ہیں function میں ہم نے function call welcome اور جو input ہے وہ روحن ہم نے فنکشن call ہم نے فنکشن call ہوتا ہے function کے اندر یہ روحن input یہ فنکشن کے اندر چلا جاتا ہے یہاں پہ جو ہم نے parameter یا argument pass کیا تو یہ parameter آنے کے بعد یہاں پہ process ہوتا ہے اور output output یہاں پہ جو لگ رہا ہے output وہ output جو ہے وہ دے رہا ہے print 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 ہمیں output دے رہا ہے لیکن exactly یہاں پہ جو function ہے اس کو return نہیں کر رہا ہے output تو دے رہا ہے screen میں آ رہا ہے welcome back روحن but یہ ایک difference ہے return اور print میں جس پہ ہم آئیں گے ابھی یہ output ہو گیا now اب ہم اس کو return value کیسے یہ کریں گے آپ initially print کی طرح ہی ہوگا return بھی کوئی difference سے save for example یہاں میں print کو اٹھاتا ہوں اور return اس کو run کرتا ہوں تو اب کیونکہ یہاں اس function میں کوئی print command نہیں ہے اس لئے یہاں پہ کوئی آپ کو display نہیں ہو رہا ہے result میں display تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو print کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو print command تھا ہم نے ہٹا دیا ہے اب اس کو print کرنا ہے print within bracket اور اب ہم run کریں گے تو same result آ رہا ہے ہمیں جو print کا so basically اگر آپ کو سمجھنے کے لئے easy easy ہونا ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ return کو print statement کی طرح print function کی طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں exactly same نہیں ہے اس پہ difference ہے وہ بھی میں بتاؤں گا وہ میں بتاؤں گا next ویڈیو میں لیکن اب بھی سمجھنے کے لئے آپ کو start دینے کے لئے programming میں آپ mind میں یہ بنا سکتے ہیں کہ return ایک print statement کی طرح ہے جو print جس طرح سے کام کر رہا ہے return بھی اسی طرح سے کام کر رہا ہے but اگر آپ بلکل same مان لے دونوں کو وہ غلط ہوگا میں آپ کو ایک start دینے کے لئے تاکہ return کو سمجھنے میں زیادہ problem نہ ہو اس لئے میں نے آپ کو کہا ہے ابھی سمجھنے کے لئے آپ اس کو as a print سمجھ سکتے ہیں کی print کی طرح کام ہو رہا ہے کوئی ڈیفرنس نہیں اگلے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کی ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور اس سوچ کو اگر لے کے بھی آپ پروگرام کریں گے تو زیادہ تر پروگرام آپ کے صحیح آؤٹپوٹ آئے گے اور آپ کو سمجھنے میں فنکشن سمجھنے میں آسانی رہے گی تو thank you very much تو ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں